اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم می ڈیر سٹوڈینٹس اسلام علیکم یہ کلاس 5 سبجک ای بی ایس انوائرلمنٹل سٹیڈیز می ٹاپک ایز والکینو جسے ہم اردو میں آتش فشان کہتے ہیں آتش سے مراد آگ اور فشان سے مراد اگلنے والا یا برسنے والا پہرے بچوں آپ کو پتا ہونا چاہے کہ یہ زمین جو ہے جو میں نے پچھلے کلاس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ زمین جو ہے اس کی تین لیئرز ہیں اس کا جو آوٹر موسٹ لیئر ہے اس سے ہم کرسٹ کہتے ہیں اس کی تھکنس اور موٹائی کتنی ہے وہ میں نے پتایا ہے آپ کو پچھلے کلاس میں اس کی موٹائی پینتی سے سٹھ کلومیٹر ہے اور اس کا دوسرا جو پارٹ آتا ہے زمین کا اس کی دوسری لیئر جو ہے اس سے ہم میندل کہتے ہیں یہ والا کرسٹ سے نیچے میندل پھر اس کا انر موسٹ پارٹ جو زمین کا ہوتا ہے اسے ہم کور کہتے ہیں پہلے بچوں کیا ہوتا ہے یہ کور جو ہوتا ہے اس میں پگلا ہوا لوہا اور دوسری داتیں ان کے ہی درجہ حراب پر ہوتے ہیں یعنی یہ کور جو ہوتا ہے اس میں جو پگلا ہوا لوہا ہوتا ہے اور دوسری داتیں ہوتی ہیں ان کا درجہ حراب جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اسے ہم میگما کہتے ہیں اسے ہم میگما کہتے ہیں میگما یہ پگلا ہوا لوہا اور دوسری داتیں جو انتہائی درجہ حرار پر ہوتے ہیں اسے ہم میگما کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی رگڑ کی وجہ سے یہ میگما جو ہوتا ہے اس کا دبا بہت زیادہ بگ جاتا ہے ٹیکٹونک پلیٹس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹیکٹونک پلیٹس ٹیکٹونک پلیٹس کیا ہوتے ہیں ٹیکٹونک پلیٹس کیا ہوتے ہیں ٹیکٹونک پلیٹس are the piece of earth's crust and upper most mantle یہ earth's crust جو ہوتا ہے اس کا outer most part جو زمین کا ہوتا ہے crust اور mantle کا جو upper part ہوتا ہے ان کے جو pieces ہوتے ہیں یہ ان کے pieces ہوتے ہیں ان کو ہم lithosephäre کہتے ہیں اسے ہم lithosephäre کہتے ہیں lithosephäre اسے ہم lithosephäre کہتے ہیں the pieces of earth's crust and upper most mantle is called lithosephäre یہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہوتا ہے ان کی رگڑ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ میگما جو ہوتا ہے میگما کا جو درجہ حرارت ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ میگما زمین کی سطح کی طرف درادوں میں اور نرم زمین میں زمین کی سطح کی طرف زمین کی دان سے کبھی دماغہ بند کر یا کبھی آہستہ آہستہ زمین کی دان سے باہر نکلتا ہے جسے ہم لاوہ کہتے ہیں جسے ہم لاوہ کہتے ہیں یہ لاوہ جو ہوتا ہے یہ ایک اورنج کلر کا ایک لیکوڈ ہوتا ہے یہ اورنج کلر کا ایک لیکوڈ ہوتا ہے اور جب یہ زمین سے باہر نکلتا ہے یہ میگما باہر نکلتا ہے تو اس وقت ہم ایک اورنج کلر کا ایک لیکوڈ دیتے ہیں جسے ہم لاوہ کہتے ہیں اس سے بہت زیادہ ڈسٹ نکلتی ہیں بہت زیادہ ڈسٹ اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ڈسٹ بھی نکلتے ہیں اس وقت اس لاوے کا درجہ حرارہ ٹیمپیٹر کتنا ہوتا ہے پندرہ سو ڈگری سنٹیگری اس کا تک ٹیمپیٹر ہوتا ہے یہ لاوہ جو ہوتا ہے یہ بہت ڈینلز ہوتا ہے یہ بہت ڈینلز ہوتا ہے یہ لاوہ تو اس کا ٹیمپیٹر بھی بہت زیادہ ہے یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ یا تو تھنڈی ہوا کے وجہ سے بارش کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ اس کا رنگ جو ہوتا ہے اس لاوے کا کالر جو ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے یعنی بلیک میں تبدیل ہوتا ہے پھر جب یہ تھنڈا ہوتا ہے اور اس کا رنگ جب چینج ہوتا ہے اورنج انٹو بلیک میں چینج ہوتا ہے تو پھر چٹانے بن جاتے ہیں تو اسے پھر چٹان بن جاتا ہے چٹانے بنتی ہیں تو پیارے بچوں اس طرح اب آپ نے یہ تھی طرح سے سمجھا ہوگا کہ آتش فشاں ہم کس سے کہتے ہیں آتش فشاں کس طرح ہوتا ہے یہ اب آپ کو پتا چلا ہے کہ یہ گور جو ہوتا ہے زمین کا انرموسٹ پارٹ جو ہوتا ہے اس میں یہ پگلا ہوا لوہا اور دوسری داتیں انتہائی درجہ حرات پر ہوتے ہیں جسے ہم میگما کہتے ہیں پھر ٹیک ٹونک پلیٹس کی رگڑ کی وجہ سے یہ میگما جو ہوتا ہے اس کا درجہ حرات جو ہوتا ہے دباو جو ہوتا ہے اندرونی دباو جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر یہ میگما زمین کی اندرادو میں یا نرم زمین میں زمین کی سطح کی طرح زمین کی دان سے باہر نکلتا ہے ایک اورینج کلر کا لیکوڈ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اسے ہم لاوہ کہتے ہیں اس کا درجہ حرات پر اس وقت پندرہ سو ڈگری سنتی گریڈ ہوتا ہے تو یہ اسے بہت زیادہ ڈاستی بے باہر نکلتی ہے بہت زیادہ گیسیز باہر نکلتی ہے اس وقت کیا ہوتا ہے زمین ہل جاتی ہے دماغہ ہوتا ہے تو اس طرح پھر یہ گرم لاوہ جو ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ تھنڈا ہوتا ہے تھنڈی ہوا کی وجہ سےaczyں بیرش کی وجہ سے پھر یہ اس کا رنگ بھی چینج ہوتا ہے یہ کالا ہوتا ہے اس کا رنگ کالا بن جاتا ہے تو جب یہ پورا تھنڈا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو چٹان کی شکل میں پھر آتے ہیں پھر اس طرح یہ چٹان بن جاتا ہے تو پیرے بچوں آتش فشان کے باہرے میں میں نے آپ کو تھوڑی سی جان کری آج یہاں پی دی ہے انشاءاللہ میں دوسری کلاس میں دوسری ویڈیو میں میں آپ کو والکنوں کے بارے میں مزید جان کری دینے کی کوشش کروں گا آج اتنا ہی شکریہ خدا حافظ